اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ العظیم میرے ان گزارشات کا موضوع ہے عزمائش اور مصیبت پر اللہ کی رضا کے لئے صبر کرنا فی زمانہ جیسا نفسہ نفسی کا دور ہے ہر بندہ مختلف قسم کی جسمانی روحانی معاشی خاندانی اور ملکی مشکلات سے دوچار ہے ایسے میں ہم قرآن و حدیث کی طرف اور ان نفسِ قدسیہ کی زندگیوں کی طرف دیکھیں جو ہم سے پہلے گزر گئے اور بہترین زندگی گزاری تو ہمیں پتہ چلے گا کہ مشکلات اور عزمائش پہ صبر کرنا یہ کتنی فضیلت کی بات ہے اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر کئی ایک مقامات کے اوپر مسیبت اور عزمائش پہ صبر کرنے کی تلقین بھی فرمائی ہے اور مسیبت مشکل اور عزمائش میں صبر کرنے کے اوپر جو عجر و ثواب ملتا ہے اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر وہ بھی ارشاد فرمایا ہے سورہ بقرہ کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے پھر اللہ پاک نے قرآن حکیم کے اندر واضح طور پر ارشاد فرمایا وَلَا نَبْلُو وَنَّكُمْ ہم ضرور بَضرور تمہیں عزمائیں گے بِشَيْئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْءِ کسی شئے سے کبھی خوف دے کے عزمائیں گے مختلف قسم کی خوف کبھی بھوک دے کے عزمائیں گے کبھی مال کی کمی دے کے عزمائش کریں گے کبھی جان کی کمی دے کے عزمائش کریں گے کبھی پھلوں کی کمی دے کے سمرات کی کمی دے کے عزمائیں گے اور جو سبر کرے گا اللہ پاک نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ سبر کرنے والوں کے لئے بشارت ہے اللہ پاک نے فرمایا جو ان مشکلات پر سبر کرے گا اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ الصَّلَوَاتِ اللہ کی طرف سے اس بندے کی اوپر رحمتیں ہیں اللہ کی طرف سے اس کی اوپر نوادشات اور اللہ کا خصوصی فضل ہے آپ ہدایت والے لوگ ہیں تمام انبیاء علیہ السلام کی زندگیاں عزمائشوں سے مشکلات سے بھری پڑی ہیں خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھیں تو بچپن سے لے کے جوانی تک اور جوانی سے لے کے آپ کی آخری عمر مبارک تک پیدر پہ آپ عزمائشوں میں رہے مشکلات آئیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندہ پیشانی کے ساتھ ان عزمائشوں کا مشکلوں کا سامنا فرمایا سبر کیا اور اللہ سے کسی طرح کا گلہ و شکوانی کیا کہ یا اللہ میں تیرا پیغمبر ہوں اور پیغمبر بھی افضل نبی محبوب خدا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مشکل اور عزمائش کے اوپر کمال درجہ کا سبر کر کے امت کو تعلیم دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے ظاہری طور پہ آپ کی ولادت با سعادت نہیں ہوئی تو سب سے بڑی عزمائش کہ آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی آپ کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ وصال فرما گئے کسی بچے کے والد کا چلا جانا اور پھر اس کی پیدائی سے پہلے ہی چلے جانا ابھی اب ماں کے شکم میں تھے تو والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ وصال فرما گئے پھر ابھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً پانچ سال کی ہوئی تھی کہ آپ کی مشفق والدہ حضرت سیدہ آمنا رضی اللہ تعالی عنہ ان کا وصال ہو گیا پھر آپ اپنے مشفق دادہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی کفالت اور پرورش میں آئے ابھی آپ کی عمر مبارک تقریباً آٹھ سال کی ہوئی تھی کہ آپ کے انتہائی مشفق اور کریم اور مہرمان دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ بھی وصال فرما گئے تو آپ دیکھیں حضور کی زندگی کی ازمائشیں اور آپ کے اوپر جو مشکلات ہیں وہ کیسے آنا شروع ہوئی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب چالیس سال کی ہوئی اعلان نبوت فرمایا اللہ کے حکم سے نبی تو آپ اس وقت بھی تھے حضور نے فرمایا کہ ابھی آدم علیہ السلام گارے اور مٹی آپ کا جزد خاکی بند رہا تھا اس پروسیجر میں تھے اللہ نے مجھے اس وقت بھی نبی بیدا فرمایا تھا تو چالیس سال کے بعد اعلان نبوت ہوا اللہ نے فرمایا فَسْتَا بِمَا تُعْمَرْ اے محبوب اٹھئے اور اب اعلانیہ طور پہ اللہ کا حکم لوگوں کو سنائیے تو جب آپ نے اعلان نبوت کے بعد اعلانیہ طور پہ تبلیغ کرنا شروع کی تو لوگوں نے راہوں میں کانٹے بچھانا شروع کر دیئے یہ ایک محاورہ ہے لیکن محاورہ نہیں حقیقتا ہم عام طور پہ کہتے ہیں جو کسی کے لئے مشکلات پیدا کرے اس کی راہوں میں کانٹے بچھا دیئے نہیں حقیقت میں ابو لہب کی بیوی اس کا ذکر ہے قرآن کی سورة تبد یدہ ابی لہب کے اندر وہ کانٹے چنا کرتی تھی اور کانٹے چن کے لاتی اور حضور کی راہوں میں بچھایا کرتی تھی اور کانٹا انسان کو اگر چپ جائے کوئی چھوٹا سا تیلا یا چھوٹا سا شیشہ تو انسان تو پتہ کتنی تکلیف ہوتی ہے تو اس کا تو روزانہ کا یہی کام تھا وہ جنگل میں جاتی کانٹے چنتی حضور کی راہوں میں بچھاتی حضور نے سبر کیا آپ سجدے میں جاتے تو مشرقین مکہ آپ کی پشت مبارک پہ اونٹنی کا پورا پیٹ اس کی اوجری آپ کی پشت پہ رکھ دیتے اس کی وزن اس کی بدبو اس ساری صورتحال سے آپ سبر فرماتے پھر تین سال تک مسلسل شاہ بے ابی طالب مشرقین مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے خاندان بنو حاشم سے سوشل بائی کارڈ کر دیا نہ کوئی سلام دعا کرے گا نہ کوئی لین دین کرے گا اس تین سال کے سوشل بائی کارڈ میں شاہ بے ابی طالب میں محصوری کے عالم میں حضور نے اور آپ کے خاندان والوں نے آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ بھی آپ کی ساتھ تھی انہوں نے سوکے پتھے بھی کھائے اتنا ہی نوبت آگئی آپ نے سبر سے کام لیا ابھی شاہ بے ابی طالب جب ختم ہوا وہ کم و بیش تین سال کا عرصہ وہ بائی کارڈ جب ختم ہوا ابھی آپ اس ازمائی سے باہر آئے تھے کہ قدم قدم پہ آپ کی مدد کرنے والے آپ کے غم گشار آپ کی ڈھال بننے والے چچا ابو طالب انتقال کر گئے ابھی ان کے انتقال کو کچھ دن گزرے تھے کہ آپ کی انتہائی باوفا وفا شعار محبت کرنے والی غم و سار زوجہ حضرت سیدہ مخدومہ کائنات ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ نہاوی سال کر گئی اگر آپ سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو اس سال کا نام رکھا گیا عام الحزن غم کا سال یعنی تین سال سوشل بائی کارڈ رہا پھر کچھ مہینے بعد ابو طالب انتقال کر گئے پھر حضرت ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ نہاوی سال کر گئی لیکن حضور ان ازمائشوں پہ ان مشکلوں پہ سبر کرتے رہے تبلیغ اسلام کی خاطر آپ نے طائف کا رخ کیا جب آپ طائف میں تشریف لے گئے تو آپ کی تبلیغ کرنے پہ آپ کے لئے پھولوں کی سیج نہیں سجائی انہوں نے آپ کو پتھر مارے عباش نوجوان آپ کے پیچھے لگا دیئے آپ پتھر لگنے کی وجہ سے جسم اقدس لہو لہان ہو گیا آپ نے سبر کیا آپ نے سبر کر کیا اور بدعا کرنے کی بجائے آپ نے فرمایا یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما اور ازمائشیں آج موضوع ازمائش رکھا کہ ہم حضور کی زندگی کی طرف دیکھیں کتنی بڑی بڑی ازمائشیں آئیں اور پیدر پہ ازمائشیں آئیں پھر عباش نوجوان جب حضور واس کے لیے تبلیغ کے لیے جاتے تو عباش نوجوان آپ کے پیچھے لگ جاتے آوازیں کشتے آپ کو مجنوع کہتے جب آپ واس کرتے تو انچی انچی واس سے شور مچاتے تاکہ آپ کی تبلیغ اور آپ کا واس دوسرے لوگ نہ سن سکیں یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کو اپنے گھر سے اپنے ابائی شہر سے اللہ کے گھر بیت اللہ شریف سے دور کر دیا مکہ تل المکرمہ سے نکال دیا اور پھر جب آپ کو ابائی شہر سے بیت اللہ شریف سے دور کر دیا آپ مدینہ شریف چلے گے تو کفارہ نے مکہ نے وہاں بھی چہن سے نہیں رہنے دیا مختلف قسم کی سادشے کرتے کو تنگ کرتے لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبر کیا یہاں تک کہ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی انہا ان پر منافقین نے تومت لگائی آپ نے سبر کیا جنگوں میں زخمی ہوئے مشکلات آئیں آپ نے سبر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد حضرت ابراہیم ماریہ کبتیہ سے تھے حضرت قاسم وطاہر اسی طرح حضرت رکیہ رضی اللہ تعالی انہا حضرت میکلسوم رضی اللہ انہا حضرت زینب رضی اللہ انہا آپ کی تمام اولاد سوائے حضرت فاطمہ رضی اللہ انہا کے آپ کی زندگی میں آپ کی آنکھوں کے سامنے کوئی دنیا سے گئی آج اگر کسی کا اولاد اللہ محفوظ رکھے اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی اولاد دنیا سے چلی جائے تو سبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے سبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہیں تمام اولاد سوائے حضرت فاطمہ کے رضی اللہ تعالی نح آپ کی تین بیٹیاں آپ کے بیٹے آپ کے سامنے آپ کی زندگی میں وصال کر گئے آپ نے سبر اور استقامت کا دامن نہیں چھوڑا پھر آپ کے سامنے جان سار صحابہ اکرام اور صحابیات رضوان اللہ المجبعین کو کس طرح تختہ مشک بنایا گیا ظلم کے لئے کس طرح ان کے اوپر ظلم دھائے ان کو مارا گیا شہید کیا گیا گروں سے نکالا گیا دو مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی وہاں بھی پہنچ گئے نجاشی باشا کے پاس تانگ کرنے کے لئے تو آپ حضور صلی اللہ سمیت شعبہ اکرام اور شعبیات کی مبارک زندگیوں کا ہم مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے غم ہماری پریشانی ہماری مشکلات ان سے بہت ہیچ ہیں بہت چھوٹی ہیں اور وہ اتنی مبارک اور بڑی ہستیاں ہونے کے باوجود ان کا سبر دیکھیں ترمیدی شریف یہ حدیث پاک انسان اس پہ عمل کرے اور اسے یاد کر لے تو اس کی زندگی آسان ہو جائے کیونکہ جب غریب آدمی متوسط طبقے کا آدمی جب بہت زیادہ ایلیڈ کلاس یا مالدار لوگوں کے لیونگ سٹائل کو دیکھتا ہے تو وہ پریشان ہوتا ہے تو یہ حدیث پاک ترمیدی شریف کی آپ یاد فرمائیں حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے ارشاد فرمایا کہ دو باتیں ایسی ہیں وہ جس میں بھی پائی جائیں گی اللہ تعالی کی بارگاہ میں اس بندے کو سابر اور شاکر شکر کرنے والا لکھا جائے گا وہ دو باتیں کون سی ہیں وہ دو خصلتیں دو وصف کون سے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا وہ دو وصف یہ ہیں نمبر ایک وہ بندہ دین کی باتوں میں دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھے دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھے اور پھر ان کی پیروی کرے یعنی دین کا معاملہ ہو تو انسان اوپر دیکھے کہ مجھے زیادہ بھی اہل علم ہیں میں حرف کل نہیں تو دین کے معاملے میں اوپر دیکھے اور فرمایا کہ دنیا کے معاملے کے اندر وہ اپنے سے نیچے دیکھے فرمایا دو باتیں یہ جس میں پائے جائیں گی وہ اللہ کی بارگاہ میں سابر اور شاکر لکھا جائے گا اب اس کی مختصر تشریح یعنی بندہ جب دین کے معاملے میں اس سمجھے کہ مجھ سے زیادہ بھی علم رکھنے والے ہیں یہ بندہ یہ مسئلہ مجھ سے زیادہ جانتا ہے یہ بندہ نماز کے مسائل مجھ سے زیادہ جانتا ہے آل علم ہے تو بندہ جب اوپر کی طرف دیکھے گا تو بندہ سیکھنے کے مراحل میں رہے گا سیکھنے کے مراحل میں رہے گا سیکھنا آسان ہوگا اور جب بندہ دوسرے کو یہ سمجھے کہ اسے معلوم نہیں اور مجھے ہی سب کچھ معلوم ہے تو سیکھنے کا مرحلہ بند ہو جاتا ہے اور فرمایا کہ دنیا کے معاملے کے اندر بندہ نیچے دیکھے بندہ جس بھی کیفیت کے اوپر کھڑا ہے بندہ اپنے سے نیچے دیکھے گا اسے ایسے بندے بھی نظر آئیں گے جنہیں دو وقت کی روٹی میسر نہیں اپنے سے نیچے دیکھے گا انہیں ایسے بندے بھی نظر آئیں گے جنہیں صحت ہی نہیں جن کے ہاتھ پاؤں سلامت نہیں میرے پاس تو جوتی ہے اگرچہ ٹوٹی ہے کچھ ایسے ہیں جن کے پاس پاؤں ہی نہیں ہیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں دو باتیں یہ پائی جائیں گی وہ اللہ کی بارغہ میں صابر اور شاکر لکھا جائے گا اور کئی احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ بندہ اپنی زندگی میں عزمائشوں اور تکلیفوں پر سبر کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے یہ کئی حدیثوں کا نچوڑ ہے ابن ماجہ کی روایت ہے ایک مرتبہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سیابی رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار تھا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چادر مبارک جسم سے اٹھا کے جسم کو ہاتھ لگایا تو حضور کے جسم کے بخار کی تپش اور گرمی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی کو ہاتھ پہ بہت زیادہ محسوس ہوئی تو حضرت ابو سعید خدری عنہ نے حیرانگی سے پوچھا یا رسول اللہ اتنا شدید اور تیذ بخار ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ہم پر ازمائش اور مسئیبت بھی سخت آتی ہے اور ثواب بھی دگنا ملتا ہے اور ایک اور حدیث پاک ہے جس کے اندر آتا حضور نے فرما کہ مجھے عام امتی اور عام انسان کی نسبت دو گنا بخار آتا ہے یعنی جتنا عام انسان کو شدید بخار ہوتا ہے فرما کہ اس سے دگنا بخار مجھے ہوتا ہے اور پھر اللہ مجھے اس پہ سواب بھی دو گنا آتا کرتا ہے اب اس حدیث کا باقی مطن حضرت ابو سعید خدری عزی اللہ ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ کن لوگوں پر زیادہ سخت مصیبت آتی ہیں حضور نے شاہ فرمایا انبیاء پر انبیاء علیہ مسلام پر ایک دوسری حدیث پاک ہے اس کے اندر جب شعبی نے سوال کیا نبیوں پر پھر فرمایا سم اللہ دین یلونہ سم اللہ دین یلونہ سم اللہ دین یلونہ پھر جو ان کے قریب ہوگا پھر جو ان کے قریب ہوگا پھر جو ان کے قریب ہوگا تو صحابی نے ارز کیا انبیاء کے بعد پھر کس پہ حضور نے فرمایا اس حدیث کے اندر سالحین پر نیک لوگوں پر ابن ماجہ کی روایت ہے فرمایا کہ بعد نیک لوگ تو ایسے ہیں ان پر ایسی تنگ دستی آتی ہے کہ ان کے پاس سوائے ایک اوڑنے والے کمبل کے علاوہ اور کچھ نہیں رہ جاتا فرمایا کہ ان میں بعض نیک لوگ ایسے ہیں کہ جرب ان پر ازمائش آتی ہے تو وہ اس ازمائش کے ملنے پہ بھی خوش ہوتے ہیں جس طرح تم مال اور دولت ملنے پہ خوش ہوتے ہو یعنی خوش اس لئے ہوتے ہیں کہ جب ہم سبر کریں گے تو اللہ کی طرف سے دائمی جنتیں اور دائمی انعامات جو ہیں وہ ہمارے مقدر میں ہیں یہ نعوذ بللہ اس کے کم تر ہونے کی نشانی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت بھی ہے اسے کہ اللہ ازمائش کے اوپر اسے ثواب عطا کرے گا اس صبر کے اوپر اللہ اس کے درجوں کو بلند کرے گا اس کے گناہوں کو معاف کرے گا اور صحابہ اکرام رضوح اللہ المجمعین کی مبارک زندگیوں کو دیکھا جائے تو ان کے کئی فرامین ہیں انہیں صبر کو نصف ایمان قرار دیا تو یہ سارا نقشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے لے کے صحابہ کی زندگی کا جو میں نے آپ کے سامنے عرص کیا ہے یہ ہمیں مسئیبتوں میں پریشانیوں میں مشکلات میں سبر کرنے کے لیے سانی عطا کرتا ہے جلیل قدر صحابہ اکرام حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی بھی ان میں شامل ہیں جب دنیا سے رخصت ہوئے تو سر کو ڈھامتے تھے تو پاؤں ننگا ہو جاتا تھا کفن کے لیے اور اگر پاؤں کو ڈھامتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا اس قدر صورتحال تھی خجونوں سے روزے رکھنے پانی سے افطار کرنا مسلسل کئی کئی دن تک خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولانا جلتا شہابہ اکرام کی زندگیوں کا اگر مطالعہ کریں کتنی ازمائشوں میں گزریں ایک صحابیہ رضی اللہ عنہ جنگ اہد میں ان کے والد ان کا شہر اور ان کے بیٹے یہی تین چار جو سہارے ہوتے ہیں وہ مضبوط ترین عورت کے سہارے ہوتے ہیں اس جنگ میں ان کے والد ان کے شہر ان کے بھائی اور ان کے بیٹے جنگ اہد میں شہید ہو گئے تو وہ جب شہدہ اور غازی واپس آ رہے تھے جنگ اہد سے تو پوچھتی حضور کا کیا حال ہے کیونکہ افواہ پھیل گئی تھی شیطان نے افواہ پھیلا دی تھی جنگ اہد میں حضور کے دندانے مبارک شہید ہوئے کہ حضور شہید ہو گئے ہیں تو وہ دور دور تک افواہ پھیلی تو وہ پوچھتی حضور کا کیا حال ہے تو اسے بتایا جاتا کہ اس جنگ میں تمہارے والد شہید ہو گئے تو وہ کہتی حضور کا کیا حال ہے پھر اسے بتایا جاتا تمہارے شور وصال کر گئے شہید ہو گئے ہیں تو جب آخر میں حضور تشریف لائے تو حضور کو دیکھتے اس صحابیہ نے کہا جو ہے وہ آسان ہے یعنی جب آپ کی ذات موجود ہے تو پھر ہر پریشانی اور ہر مشکل ہیچ ہے اور آپ کے ہوتے ہوئے ساری مشکلیں آسان ہیں تو صحابہ اکرام رضوان مجمعین کی مبارک زندگیاں جو ہیں وہ صبر سے تعبیر ہیں لہذا آج مالی طور پہ معاشی طور پہ کاروبار کے لحاظ سے گریلو لحاظ سے کسی بھی لحاظ سے جب بندہ پریشانی کے اندر مقتلہ ہو تو اسے پیار نبی صلی اللہ علیہ سلم صحابہ اکرام اور اسلامی ہسٹری کا مطالعہ کرنا چاہیے تو اسے پتہ چلے گا کہ کس طرح انہوں نے مسائب اور مشکلات کے اندر اور ازمائش کے اندر سبر کیا ہے آخر میں آپ دیکھیں نماز رسول حضرت امام حسین رضی اللہ انہو ان کے سامنے کربلا کے میدان کے اندر پورے خاندان کو جو ان کے ساتھ تھے سب کو چھوٹے بڑوں کو شہید کیا گیا اور بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا صرف شہید نہیں بلکہ بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا لیکن حضرت سید شہدہ امام حسین رضی اللہ انہو کے پائے استقامت ڈگمگائے نہیں اللہ کی بارگاہ میں شکوہ نہیں کیا گلہ نہیں کیا یہ بہت بڑی بات ہے پھر خود بھی اپنی جان جان افریق سبرد کر دی بھاگے نہیں وہاں دنیا کو قبول نہیں کیا حدیث پاک کے اندر آتا کہ مسلمان کو اگر ایک کانٹہ بھی چپ جائے اللہ تعالیٰ اس کانٹے کے چپنے کی اوپر بھی اسے سوا بتا کرتا ہے وہ ہمیں مجھے اور آپ کے سبق ملتا ہے کہ انسان کو مسئیبت میں کسی بھی بریشانی کے اندر صبر سے کام لینا چاہیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے مومن کے لیے دائمی نعمتیں اور دائمی رہتیں وہ آخرت میں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہر مسئیبت اور مشکل سے بچائے اور جب آ جائے تو اللہ اس پہ صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے